وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ اور اے نبی الاسلام بے شک ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زبان کو مرود مرود کر تلاوت کرتے ہیں کتاب میں سے لِتَحْسَبُوهُمْ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں آپ اکثر علماء کو نہیں دیکھتے کہ وہ عربی اشار کو ایکزیکٹلی قرآن کے لہجے میں عین حا کا خیال رکھتے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عام آدمی سمجھ رہے ہوتا ہے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ قرآن و سنن سے بیان کر رہے ہیں تو یہود و نصارہ کے علماء بھی یہی کیا کرتے تھے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ تو کتاب میں سے ہوتے ہی نہیں ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اور کیسے زبانیں مرود مرود کے ایکٹنگ کر کر کے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ کیا کام ڈال رہے ہیں اور یہ سیم خرابی آج کے علماء میں بھی موجود ہے خواہ وہ جیوز میں ہوں کرسچنز میں ہوں مسلمز میں ہوں کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے الہامی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے لیکن وہ ان کتابوں میں نہیں ہوتا جھوٹ منصوب کرتے ہیں وہ اور ایکٹنگ ایسی کرتے ہیں بلکہ ہمارے تو اب اس موڈرن ایج کے اندر تو یہ ورجن آگے جا چکا ہے پہلے تو صرف زبان کو مروڑتے تھے نا وہ اور بڑی ایکٹنگ کر کے حاعین کی آوازیں نکالتے تھے اب تو انہوں نے پگڑیاں بھی اور داڑیاں بھی لمبی کر لی ہیں گیٹ اپ بھی پورا ایسا بنائے ہوئے کہ لوگ دیکھ کے روب کھا جائیں حالانکہ ان کے کرتوت اس وقت پتا چلتے ہیں جب ان کی خفیہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں ان مفتیوں کی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں ننگا کیا ہے تاکہ جن لوگوں کو تھوڑا بہت وام بھی تھا نا میرے بارے میں کہ میں کیوں بولتا ہوں ان کے خلاف تو وہ اب دور ہو گئے الحمدللہ